جی کولر آپ لائن پر ہیں السلام علیکم کون اور کان سے بات کرتے ہیں وآلیکم سلام میں کینیڈا کیمریز سے بات کر رہی ہوں اور پہلے تو حضرت کو بہت ہی کہ میں اللہ تعالیٰ عنہ اجازہ دیں ان کی ہر بات میں اتنی حکمت ہوتی ہے اور آپ لوگ کے ساتھ یہ پروگرام ہم لوگوں کو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور ابھی جو ماشاءاللہ جو ٹاپک بھی چل رہا ہے اس سے تقریباً ریلیٹڈ ہے سوال کہ جب ایک عورتیں ہیں گھر میں بہت وظیفہ کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی اپنی مقصد کے لئے دعائیں پڑھ رہی ہوتی ہیں قرآن سے مسنون دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اچھا آپ زیادہ ذکر تریگی نا پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں یا بہتر ہے کہ ہم قرآن تسلسل سے پڑھتے رہے یا ہم مسنون دعائیں یا ہمارے بزرگ جو ہمارے جتنے بزرگوں سے ہم وظیفہ لیتے ہیں اور وظیفہ بھی مسنون ہی ہوتا ہے وہ پڑھیں اور دوسرا حضرت ہم مارے گھر ہم سید پیملی سے ہیں تو میں بہت بیمار ہوں میرے دو اسپیشل بچے ہیں تو دعا کیجئے گا کہ ہمیں ایمان کے ساتھ سارے معاملات ہمارے تیہوں اس لئے بھی فون کیا تھا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا کینیڈا سے حضرت اوالہ سے اس کی تفصیل پوچھتی ہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے آپ بالکل آپ ذکر و اذکار کریں گی تلاوت کریں گی نیک نوازی بنے گی تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں بالکل بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جب کسافت ہوتی نا کسافت دیکھو کہ کپڑا میلہ ہو میلہ کپڑا ہو میلے کپڑے پر مزید اور مٹی گھٹا ڈال دیں تو اس میل کا پتہ ہی نہیں جلتا حالانکہ وہ میل اس کے اندر مزید بڑھ گیا ہے اور میل ڈال دے داگ دبا ڈال دے تو پتہ نہیں جلتا کیونکہ پہلے اتنا داگ دار ہے کہ اور جتنے داگ پڑے جارے پتہ نہیں چل رہا حالانکہ انسان پہلے بھی پریشان ہے پہلے بھی مصیبتوں بھی گھرابا ہے لیکن قلب کی کسافت روح کی کسافت کی وجہ سے اور معصیت کی ہندیری کی وجہ سے وہ کالے داگ پتہ نہیں جل لگ رہا ہے وہ کالی گھٹا ہے جو مصیبت آفت کی اس کو محسوس نہیں ہو رہی اور وہ یہ سمجھا رہا ہے everything is okay everything is okay no problem اور نمازیں اڑھائیں لیکن جب وہ نیکی میں لگتا ہے نمازی میں لگتا ہے ذکر اذکار میں لگتا ہے اس کی جو ہے وہ دل کا کپڑا دل کی سیر صاف شفاف ہو جاتی ہے دل کا کپڑا جب شفاف ہو جاتا ہے تو وہ معمولی سا جو ہے معمولی داگ کالا نظر آنے لگتا ہے ایک معمولی داگ نظر آگا دوسرے فوراں نظر آگا فوراں بندہ جب وہ سینسٹیو ہو کر فیل کرے گا یار یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا بس یہی مطلب ہے کہ نیکی میں لگنے کی وجہ سے اللہ آپ کی روح کو شفاف اور پاک کر دیتے ہیں اور ساری گناہ کی گندگیاں صاف ہو جاتی ہیں اب معمولی سی بھی کوئی معصیت یا مسئبت ظاہر ہوتی ہے تو فوراں فیل ہوتی ہے تو مسئبتیں پہلے اس سے زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ فیل نہیں ہوتی کیونکہ بندہ خوبی فیلنگ لیس ہوتا ہے کیونکہ معصی گناہ کی گھٹا ٹوہ ہندیرے میں بیٹھا ہے لیکن جب روشنی میں آ گیا اور نیکی اور نمازی میں لگ گیا اب جو فیلنگ لیس ہوتا ہے اب اس کی فیلنگز ہو گئی کیونکہ سینسیٹیوٹی بڑھ گئی اب شفاف ہونے کے ویسے اس کو محسوس ہو جاتا ہے زیادہ لوگ اپنے ذہنی سطح کے مطابق کہتے ہیں صحیح ہیں کہ مسئبتیں بڑھ جاتی ہیں بڑھتی نہیں ہے پہلی تھی لیکن یہ اب اب یہ زیادہ محسوس کرتا ہے اب یہ کہ نیکی کی طرف آنے کے ویسے اب گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور برائی کو برائی سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان رکھتا ہے اس لئے یہ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں یہ تو بڑی رحمت ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر ہی محسوس گناہ کی فیلنگ محسوس ہونے لگے اور وہ توبہ کر کے مرے بجائے اس کے کوئی فیلنگ ریلیس ہو کے مرے اور یہ سوچیں جی ایوری تنگیز ہو کے نہیں پتا چلے کہ وہاں پر کچھ بھی ہو کے نہیں تھا یہ تو سیاہ کالی چادر گناہ کی دوپر لپٹی بھی تھی تو میں کوئی صرف داگ دبا نظر نہیں آیا بیادہ اس کے مطابق کریں گے انشاءاللہ آپ کو برکتے ملے گی جزاک اللہ خیال